اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ٹروزر کا خوبصورت سا اور سمپل سا ریزن شیئر کروں گی یہاں پر ٹروزر کی چرائی نو انچ ہے اس کو میں نے ڈبل فول کیا ہوا ہے اب یہاں پر ایک پٹی میں نے لی ہے اس کی چرائی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی چرائی تین انچ ہے اور لمبائی ٹروزر کے مطابق لینی ہے اس کو میں سائٹ پر کر دیتا ہوں اب یہاں پر میں نے کچھ پیس لیا ہے دو دو کلر میں دو ریڈ کلر کے ہیں دو برو کلر کے ہیں ان کی چرائی اور لمبائی چار انچ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے سب کی چرائی لمبائی چار انچ ہے ٹھیک ہے اب ان کو ہم نے ٹرائنگل شیپ میں بنانا ہے یہاں پر اس طرح سے ٹھیک ہے ان سب کی شیپ ہم اسی طرح سے بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے بنانی ہے اب یہاں پر ان سب کی میں اسی طرح شیپ بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے ان کو پریس کر دوں گی یہاں سندھوں میں طرح مپی سیٹ ہونے جنن پر آپ Harmon uma گفتر بنیاخوہ ان کو ہم سیٹ کرنا ہے بھر Machop دو لگ اپنے contr luck حتم سے بھنیھ کرنا ہے ان فریBeaut دو بھی سیٹ رکھنا ہے پیٹ سیٹ سے ضرب کرنا ہے میں میٹن کو ضرب کرنے ais اس طرح سے دو لگا سیٹ کر نہیں اتنے اتنے ضرب ہو جا سیٹ کر ner Bom Pog سلائی لگا لوں گی ان سب کو کٹھے ہی سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں سے تھوڑا ہار ہوا ہوگا تو دھیان سے سلائی لگانی ہے اب یہ سلائی میں نے لگا لی ہے نیچے سے ایکسرا کپڑا جو ہے وہ میں کٹنگ کر دوں گی یہ دیکھے اس طرح سے اس کی خوبصورت سی لوگ کا ہی ہے اب اس کو ہم نے وہ کپڑا میں نے آپ کو دکھایا تھا نیچے سلائی پر تین اینچ والا اس کے سینٹر پر ہم نے لگانا یہ سینٹر پر میں نے کٹ لگایا ہے اب یہاں پر اس پٹی کے سینٹر پر اس ٹرینگل پیس کو میں رکھوں گی اس طرح سے سینٹر سے سینٹر اس کا ملانا ہے اور یہاں پر تقریباً ہاف انچ کے نیچے کی طرف کپڑا چھوڑ کے یہاں پر سلائی لگا لینی ہے یہ سلائی میں نے لگا لی ہے اب اس کو یہاں سے میں کٹنگ کر دوں گی دھاگے کو یہاں سے اس طرح سے سیدھا کرنا ہے یہ دیکھے اس طرح کتنا خوبصورا لگ رہا ہے اب میں نے بکرم لیا ہے اس کے اوپر ہم نے وی شیپ کٹنگ کرنی ہے یہاں پر اس کی لمبائی میں نے چار انچ لی ہے یہاں پر یہ جو میں نے ٹرینگل پیس بنایا تھا نا اس کو ہم نے پہر اس کا سائز لینا چھوڑی لمبائی کا چھوڑی اس کی پانچ انچ ہے لمبائی اس کی دھائی انچ ہے اس کے مطابق ہم نے یہاں پر وی شیپ بنانی ہے ٹھیک ہے وی شیپ جو میں رکھ رہی ہوں لیندھ اس کی چار انچ رکھوں گی کیونکہ اس کے سینٹر پر میں نے موٹی لگانے ہیں ٹھیک ہے چار انچ یہاں سے اس کی میں نے لیندھ لی ہے اب چڑائی پانچ انچ تھی اس کا ہاف ہوا تقریباً دھائی انچ اس کا ہاف ہے ٹھیک ہے تو دھائی انچ پر میں یہاں پر نشان لگا لوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی وی شیپ بنا لینی ہے اس کی لیندھ آپ کم بھی رکھ سکتے ہیں اب باہر کی طرف میں ایکسٹرا بکرم جو کٹنگ کرتے ہیں اس کا میں نے نشان لگایا اب ان کے اوپر میں ان نشانوں کے اوپر کٹنگ کر لوں گی یہ تھا کہ کٹنگ میں نے کر لی اس کو کپڑے پک کے اوپر چپکا لیا اب باہر کی طرف جو کپڑا چھوڑا ایکسٹرا اس کو اوپر کی طرف کب بکرم کے اوپر کی طرف مور کے اوپر اس کے کپڑے کے اوپر سلائی لگا لینی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے سلائی میں نے لگا لیے اب اس کا سینٹر کریں گے اس طرح سے اس کو ٹوزر پر لگانا ہے تو یہ ٹوزر ہے اس کو ٹوزر کو کھول کے یہاں پر سیدھی سائٹ پر اسپکے سینٹر پر جو میں نے بنائی ہے اس کو سینٹر پر رکھیں گے اور پہلے سینٹر کی سلائی لگا لیں گے اس طرح سے اس کو ٹوزر کے سینٹر پر رکھنا ہے کیونکہ ڈیزائن اس کے سینٹر پر آئے گا سائٹ جو ہوتا ہے وہاں پر آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر وی شیپ کے بلکل سال سا سلائی لگانی ہے کپڑے کے اوپر بکرم کے اوپر سلائی نہیں لگانی سلائی میں نے لگا لی اب سینٹر سے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کی کٹنگ کر دیں گے اور یہاں پر چھوٹا سا کٹ لگائیں گے پھٹی کنچہ ٹرائی رکھیں گے یہاں تک کریں گے پھٹی کو طرزر بدل خلی خوپہ لگا لی پھٹی کو سلائی لگا لگوں گے پھٹی کو وہ سیدھا ہوادی کر پھٹی کو وہ سیدھا ہی رکھنا ہے تو یہ سلائی میں نے لگا لی ہے اب اس کو سیدھا کریں گے اس طرح سے سیدھا کرنے کے بعد اس کو سیدھی والی سائٹ کی طرف مورنا ہے اس طرح سے اور ہاف انچ کا کپڑا اندر کی طرف مور کے اس طرح سے سلائی لگا لیں گے اس کے اوپر بلکل کنارے پر سلائی لگانی ہے تو یہ سلائی بھی میں نے لگا لی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری لکھ آئی ہے اب یہاں پر اوپر کی سائٹ پر ہم نے موٹی لگانے ہیں تو یہاں پر میں موٹی لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں کون سے میں اس میں موٹی لگا ہوں گی دو تین اور وائٹ کلر کے موٹی ہیں اور دو میں نے ریڈ کیے ہیں اس میں یوز یہاں سے بیک والی سائٹ سے اس کو میں لگانا شروع کروں گی اوپر جو یلو والا ٹوائنگل ہے اس کے کنارے سے بلکل سوئی کو نکالنا ہے اور یہاں پر میں نے سارے کٹھے موٹی سوئی میں ڈال کے اس کو اوپر کی طرف سیٹ کر کے ٹھنگا لگا لیں اس طرح سے آپ ایک ہی کلر کے موٹی بھی یوز کر سکتے ہیں موٹی میں نے لگا رہی ہے یہ دیکھیں موٹی میں نے لگا رہی ہے دیکھیں سیڈی سائز سے دیکھیں آپ اس کی لوگتے کے کتنی خوبصورت آئی ہے اب یہاں پر اس کی میں فٹنگ کی سرائل لگا لوں گی یہاں پر اس کی فٹنگ کا پہلے میں نے نشان لگا۔ اس کی فٹنگ جو میں نے رکھنا ہے یہاں پر اٹھائیں یہ دیکھیں یہاں پر اس کی فٹنگ کا نشان میں تقریباً چھ اچ پر لگاوں گی آپ باριھ کتی بہت سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر نشان لگا ہے اب میں اسے اللطرلللہ لگا رہے ہوں اور اللطرللول ус کسحل میں بنگاها ہوurer پتر اٹھائیں پھر پورے ٹوزر کی فٹنگ پر سلائی لگا لیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کی فٹنگ کی سلائی میں نے لگا لی ہے اور یہ اس کی لوگ دیکھیں کتنی خوبصورت آئی ہے یہ اس کی فائنل لوگ ہے بہت خوبصورت اور نیو ڈیزائن ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور موتی اس کے میں نے ریڈ کلر اور آبائٹ کلر میں یوز کیا ہے آپ اپنی مرسی سے کوئی بھی موتی لگا سکتے ہیں آپ کی شر میں جو کلر ہو اس کے کلر کے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ٹوزر کا ڈیزائن پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا ہے ویڈیو سمجھ میں آئی ہے ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ